بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایزی لڑ میں خوش حامدین آگے جانے سے پہلے لاسٹ لیک کو کچھ لیے ریکیپ کر لیتے ہیں کہ لاسٹ لیکن ہم لوگوں نے کیا ڈسکشن کی تھی ہم لوگوں نے سکریو گیز پہ بات کی سکریو گیز آپ کے سامنے ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس پہ کچھ میکینیکل مومنٹس ہوتی ہے یہاں پر ایک سپنڈل ہے جو کہ موو کرتا ہے یہاں پر ہم لوگ اپنا کوئی بیلنس بغیرہ اگر رکھنا چاہ رہے ہوں تو یہاں پر ہم اپنا کوئی بیلنس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیلنس کہہ رہا ہوں جس کو اس میں رکھیں تو اس کو اپنے ایر کرنا چاہ رہے ہیں آپ سفیر رکھ سکتے ہیں ڈائیمیٹر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں لینٹھ رکھ سکتے ہیں کوئی وائر جیسے ہم نے رکھی دی یہاں پر دو سکیل ہیں ایک مین سکیل اور ایک سرکولر سکیل مین سکیل پر ایک ریڈنگ آئے گی اور ایک سرکولر سکیل پر ریڈنگ آئے گی یہاں پر ہنڈرڈ مینی سکیلز ہیں سرکولر سکیل پر جو ایک ملیمیٹر ہے اس کو فردر ہنڈرڈ پر ڈیوائیڈ کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ 0.01 ملیمیٹر فاصلے پر چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں ایک دوسرے سے پیچھ کے ہوتی ہے جو یہاں پر ہم لوگ منیمم اس کا ایک جو میرمنٹ یہاں سے لے سکتے ہیں ایک جو ڈویئن ہے مین سکیل کی وہ فاصلہ وہ 1 ملیمیٹر کا ہے تو پیچھ اس کی 1 ہوئی ہنڈرڈ ڈویئنز جو اس کی سرکولر سکیل پر ہیں اس سے ڈیوائیڈ کریں تو لیسٹ کاؤٹ آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس زیادہ اچھی ایکوریسی پروائیڈ کر رہا ہے ایس کمپیرڈ ٹو ورنیر کیلپر یہاں پہ بھی 0.01 کا چکر ہے اور یہاں پہ زیادہ پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ 0.01 ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی ریڈنگ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک اگزمپل ڈسکس کی اور اس اگزمپل میں ہم نے یہ ایک وائر پلیس کی اور سمپل اس کی ریڈنگ آسان الفاظ میں بات کی جائے تو یہ ہوتی ہے ایک مین سکیل کی ریڈنگ آ جاتی ہے اور ایک ورنیر سکیل کی ریڈنگ آ جاتی ہے دونوں کو آپس میں ایڈ کریں تو آپ کے پاس ایک فائنل ریزلٹ آ جاتا ہے اگر تو ایرر ہو تو اس فائنل ریزلٹ میں سے وہ ایڈیا سب ٹریک کر دیتے ہیں اگر ایرر کچھ نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے آج ہم لوگ تھوڑی سی ڈسکشن کو چینج کرنے لگے ہیں اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے ڈسکشن کی اس میں ہم لوگ شاید فور تو فائیو اپیسوڈ لاسٹ میں جو ریکارڈ کی ہیں اس میں کنٹینیوزلی ہم لوگ لیندھ کو مہیر کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح سے کوئی ڈائیمیٹر کی فارم میں کوئی ریڈیس کی فارم میں کوئی ڈیپتھ کی فارم میں یا کسی بھی طرح سے وہ ایک لیندھ تھی اب ہم لوگ کچھ ایسی ڈیوائسز جو میس میئرمنٹ بہت پرانی چیز ہے جس کو اگر آپ آسان کہیں تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ چونکہ سٹینڈرڈز نہیں تھے اگین وہی ساری بات یہاں پہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے جو میں نے لوگوں کو بتائی تھی کہ پیرس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اور پھر سسٹم انٹرنیشنل انٹروڈیوز کروایا گیا کہ ون کے جی اور ٹو کے جی یہ ہے یہ ہے تو میں نے ساری باتیں وہاں پہ بتائی تھی تو اگر آپ بات کریں سب سے پہلے یہ پوٹس تھے مطلب بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز جس میں بارڈر سسٹم بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگ وہاں سے کوئی ویٹ میئر کرنے کے لیے پوٹس وغیرہ کا ٹیفنٹ شیپ ہو سکتی ہے مٹی کے برطن ہوتے تھے ان کو آپ لوگ بیئر ویٹس کے لیے استعمال کرتے تھے اس کے بعد کچھ ایڈوانس لیول پر اگر آپ سوچیں تو لائک دس کے کچھ کیلیبریشن بھی ہو سکتی ہے لائک یہ برطن جو ہے لیٹس پوز کہ وہ اتنے مطلب کیجی کا ہے لیٹس پوز میں صرف سمجھانے کے لیے آئیڈیا دیا کہ ان سترہ کے پوٹس ہوتا ہے جس پہ کچھ کیلیبریشن ہو سکتی نہیں ہے وہ تھوڑی سے ایڈوانس لیول کے پر کچھ آپ لوگ اس پہ میئرمنٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ کہ یہ بہت پرانا دور تھا پھر جو اس میں سب سے زیادہ جب ایڈوانسمنٹ آئی تو اس میں سسٹم انٹرنیشنل کے بعد وہ یہ تھی بیم بیلنس تھوڑا سا ریٹ کرتے ہیں پوٹس فر یوز ٹو میئر گین مئیر گرینز ٹھیک ہے آپ لوگ دانے وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیز میئر کرنے کے لیے بہت سے پوری دنیا میں یوز ہوتے رہے ہیں یہ پہلے آئیڈونٹ ریمیمبر کہ آپ لوگ انہیں اس کو کبھی دیکھا ہو گئے ہی نہیں ابھی بھی اگر آپ کسی گاؤں والی سائٹ پہ جائیں یا کوئی تھوڑا سا بیک ورڈ علاقہ ہو تو وہاں پہ یہ جو دانے ہیں ان کو اس سے میئر کیا جاتا ہے اگر آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو گئے بیگرز کے پاس بھی وہ پوٹ کبھی ایک بار موجود ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا تھا کچھ آئیڈیا لینے کے لیے میں بتا رہا ہوں تو اکثر اس سے وہ پھر میئرمنٹ کرتے تھے کہ یہ کتنی ہے ویٹ کی ہاؤئیور بیلنسز ور آلسو ان یوز بائی گریکز اور رومنس بیم بیلنسز آلس شون ان فگر ٹھیک ہے یہ ایک بیم بیلنس ہے سمبل سا بیلنس ہے جس میں آپ ترازو جیسے کہتے ہیں کہ دو پینز ہیں ایک یہ پین ہے اور ایک یہ پین ہے یہاں پہ آپ لوگ ایک نون میس رکھ دیتے ہیں جس کا میں پتہ ہے یہ ایک ون کیجی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی چیز جیسے فار اگزمپل میں ایک سٹون ہے اس کو میئر کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ ان نون رکھتے ہیں کیونکہ میں اس کا پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ پہلے سٹون رکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ کچھ بیلنس اس طرح سے رکھیں گے کہ وہ اس کو بیلنس کر جائیں اگر وہ زیادہ ہو رہا ہے تو کچھ کم کریں گے اگر وہ کم ہو رہا تو تھوڑے سے مزید ایڈ کریں گے کریں گے کرنے کی جو سمپل ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہمارا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیلنس کریں اپنے نون میسیز وغیرہ سے اس کو بیلنس کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے کہ آج بھی یوز ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیڈل ٹائپ ہوتی ہے اور اس نیڈل ہم وہ نیڈل دیکھتے ہیں بس یہ دیکھتے ہیں نظر آگے برابر ہو گئے بس ٹھیک ہے چھوڑے مرے اتنی اکوریسی سے نہیں کیا جاتا تو جنرل بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کا یہ کیا چیز ہے اس کے اندر ہم لوگ ایک طرف میں نون اور ایک طرف میں نون رکھتے ہیں اور یہاں پہ نیڈل ہوتی ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے تو یہ ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں سٹل ہم لوگ بیلنس ہو رہی ہے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اتنی ایک طرف میں نون بیلنس ہو رہی ہے اب جو بیلنس ہو رہی ہے اگین میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس ساری ڈسکشن میں جو انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں اس نے مینچن بھی کیا کہ یہ فیزکس لیبالٹری کا حصہ ہیں اور میں بھی یہ پاسٹ ہوں اب جو یوز ہو رہی ہے جو ایڈوانس لیول پہ وہ الیکٹرونکس آ چکی ہے میکینکس میکینکل موومنٹ جہاں پہ تھی وہ تھوڑی ایکوریسی کو ایکوریسی پہ ہم لوگ کمپرومائز کر رہے تھے تو وہاں پر ہم لوگوں نے اس کو چینج کر کے الیکٹرونکس کے طرف آ رہے ہیں تو الیکٹرونک بیلنس بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ابھی آپ لوگوں کو ویسے وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے ان کے سرکیٹس کتنے ایڈوانس لیول کے ہیں کتنے اچھے ہیں کیونکہ بہت زیادہ خود میں الیکٹریکل انجینئر ہوں تو اس لیے مجھے زیادہ اچھی انفرمیشن الیکٹرونکس کی they are very accurate اور یہ فیوچر بھی ہے تو فیوچر کی جو انفرمیشن اس کو آپ کو ہمیشہ اس طرح فوکس کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ جو بک ہے نا یہ اصل میں یہ بک پہلے سے لکھی گئی ہے تو یہ بک لکھی گئی تھی پہلے تو تب الیکٹرونک بیلنس صرف اور صرف سویٹ اور گروسری شاپ پہ سٹارٹنگ میں آئے جائے کیونکہ وہاں پہ accuracy کچھ سیادہ چاہیے ہوتی تھی آج کل تو آپ کو یہ والے جو بیلنس یہ تو نظری شاید نہ آئے آپ کو normal ہر ایک عام مطلب شاپ پہ بھی اگر آپ جائیں یا شاپ باہر کو بیٹھا ہوئے کوئی سمان وغیرہ سیل کرنے کا یا اگر آپ گھور کریں تو جو آپ سے وہ لینے آتے ہیں اگر کبھی وہ آپ جائیں جس کو آپ لوگ مطلب کوئی raw material سیل کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی اب تو electronic balance موجود ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے there are more precise ہاں وہ precise ہیں beam balances وہ handling ان کی بہت آسان electronics کی اور یہ وہ تو یہ ایک چھوٹا سا introduction تھا اب آتے ہیں physical balance کے طرف یہ آپ کا ایک main topic ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے یہ بھی ایک ماضی کا حصہ ہے یہ ایک بہت اچھی accuracy provide کرتا تھا as compared to this لیکن اس کے لیے ہم لوگ اس کو laboratory میں use کرتے تھے لیکن کہ اس پہ ہم لوگ تھوڑا سا وزنی wire کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اچھی خاصی accuracy اس کو یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چھوٹی چیز جیسے mobile ہے آپ اپنے mobile کا accurate weight کرنا چاہ رہے تھے تو اگر آپ کے بس electronic نئی devices موجود electronic balance نہیں موجود تو آپ اس سے بہت اچھا weight کر سکتے ہیں اس کے لیے صرف آپ کو اس کی information تھوڑی ہونی چاہیے اور یہ بھی اب use نہیں ہے ہم لوگ normally نہ کرتے ہیں یہ صرف اور صرف نہ پہلے بھی نہیں یہ normal ہوتا تھا یہ physical laboratories میں جہاں پہ تھوڑے ہی کر سکتے ہیں اس سے اس لیے normally یہ use نہیں ہوتا ہے a physical balance is used in the laboratory دیکھیں laboratories میں use ہوتا ہے to measure the masses of various subjects by comparison again یہ بھی method comparison تھا pan یا pots والا method جو تھا pots والا جو میں نے کوٹ دکھایا گوگل پہ وہ بھی balance پہ ہی base کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن جو electronic balances ہیں وہ بالکل اس پہ base نہیں کرتے کہ آپ اس کو balance کر رہے ہیں sorry comparison پہ base نہیں کرتے کہ ایک چیز کے ساتھ compare ان میں مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ یہ چونکہ comparison پہ base کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو unknown ہے اس کے برابر آپ نے non mass بنانا پڑتا ہے like میں for example 2.5 kg کا میرے پاس کوئی unknown weight ہے اس کو لاکر کہ میں نے یہاں پر ادھر رکھ دیا 2.5 kg اب وہ میرے لئے آمنا تھا سب سے بہلے یہاں پہ میں 2 kg ٹرائی کروں گا اچھا وہ زیادہ ہو گئے تو میں اس سے کم کر 2 kg اور ایک half kg کا weight ساتھ ایڈ کروں گا تاکہ وہ 2.5 ہو جائے تو اس لئے یہ ایک چیلنج بھی ہوتا تھا ٹائم ویسٹنگ بھی ہوتا تھا اور ایک مطلب کہ آپ نے فائنڈ کرنا اس کا اگزیکٹ اور سم ٹائم جیسے اپنے 2.5 کہ ہے تو اگر میں یہ 2.253 یہ ایسی فگر ہے جس بہت مشکل سے آپ لوگ اس کا balance کر سکتے ہیں اس لئے electronics کی طرف ہم آگئے بہرحال یہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں physical balance is used in the laboratory to measure the mass of the way یہ پڑھ لیا ہم نے اچھا mini exercise ہے اس کو اپنے خود سے کرنا ہے کیونکہ اپنے آکے physical balance search کرنا ہے اور یہ آپ لوگ کو تھوڑا سے نیچے آکے بتاتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو start پہ مل جائے گی لیکن پھر بھی آپ لوگ کو یہ دکھا رہا ہوں the fast school and fast science academy یہ اس کا ہمارے پاس آگیا ہے link وغیرہ آگیا اس کو search ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ top edge ہے اس کو اپنے خود سے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے لئے کچھ پریکٹیکل ہے تو اس کے لئے بہت کے سارا ایک structure یہ دیکھنے میں ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا آپ کی جو لیبز ہیں اس طرح نہ ہو لیکن ساروں کا کام ایک ہی ہوتا ہے اب یہ balancing screws ہیں at the end وغیرہ میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ اس میں رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ مہیر کر سکیں اس کے بعد ہم نے اس میں اتنا ویٹ رکھنا ہے تاکہ یہ بیلنس ہو جائے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ان نون رکھا گیا ہے یہ جو سکیل ہے اس کی رینج کے لئے اور ایک زیرو یہاں پہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بیلنس کرنے اب یہ پر کچھ ویٹ رکھے جائیں گے اور اس کو بیلنس کرنے کی کوشش سب سے میرمنٹ اپنے سے لینی ہوتی بہت چھوٹی میرمنٹ لے سکتے بڑے مزے دار یہ چھوٹے سکریو آپ کے پاس ویٹ اتنے بارٹری میں آپ ان کے ساتھ میرمنٹ کرتے ہیں تو میں تو ان کے ساتھ کھیلتا ہوتا تھا جب میں نائیت موتا تھا تو اس میں بہت انٹرسٹنگ اب ہے اور اس کو جب ہم لوگ روٹیٹ کریں گے تو آپ خور سے دیکھئے گا یہ آپ زیرو کے قریب اس کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ زیرو کے قریب آپ جب جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ باہر مووو کر گیا لیکن یہ ہمارے کسی بیلنس نہیں ہے تو آپ نہیں کیا جائے گا اور اس میں جو ویٹ ہے وہ کچھ اور چینج کیا جائے گا تا کہ دوبارہ جب ہم اس کو مووو کروائے تو زیرو پر جا کر کرے وہ رک نہیں رہا تھا جب اس نے بیلنس ہو گا آپ نے اس کو روک لینا ہے آپ وہ وہ ویٹ جو اس ٹائم آپ نے رکھے اس کو بیلنس کرنے کے لیے تو یہ ہیں وہ ویٹ اگر آپ ان کو فائنڈ کریں اس کے اوپر بڑے مزیدار کے میں نے آپ بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ سکتا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہی ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ میں اس کو زیرو پر لانا ہوتا ہے یہ زیرو پر نہیں ہے تو آپ چینج کرنے لیول وغیرہ کرنے اور یہ جو آپ کے پاس بیلنس سکریو ادھر دیا ہوا ہے اور ایک ایڈجسٹمنٹ نوب اور لیولنگ سکریو 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 کر پھر اگر آپ کا انسٹرمنٹ نہیں ہو رہا لیول ہونے باوجود بھی تو آپ کے پاس یہاں پر جو فلکرم ہے اس کو آپ نے دیکھنے سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس کچھ سکریو سین کو کچھ ٹائٹ وغیرہ کر سکتے ہیں کسی سائیڈ سی تھوڑا سا لوس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو پین سین بیلنس ہو اور یہاں پر زیرو ہو بائی دوائے یہ جو آپ کے پاس سارا سسٹم ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف کرتا یہ تو اوپر نیچے ہی لیں گے تو آئے گی نا ریڈ اگر آپ کیا کرتے ہیں اس کو انٹی کلاک ویس جب روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ نیچی آ جاتا ہے مطلب یہ پین اس کے ساتھ ٹچ کر جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن ہے جب آپ نیچے رکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر پتہ لگتا کہ یہ کس پوزیشن میں جا رہے جب آپ اس کو نیچے رکھتے تو یہ نیچے ٹچ ہو جاتا ہے اس بیس کے ساتھ تو بیس کے ساتھ جب ٹچ ہوتا ہے تو اس وقت تو پھر 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 جس طرف ویٹ ہوتا تو جھوک جاتا ہے بہت سمپل سا اب ہم زیادہ ڈیٹیلز نہیں جا رہے کیونکہ پریکٹیکل سیشن نہیں ہو رہا تو جس انفرمیشن ہی آپ کھانی چاہیے اور نہ ہی آج کل یوز ہو رہا ہے صرف اور صرف لے بارٹریز کی حد تک کہ پھر لوگ رائٹ سیٹ پر رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو ویٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو پلم لائن ہے اس لئے آپ جو نون میسیز رائٹ سیٹ پر رکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اس نے بات کی کہ جب نیچے ہوگا تب تو وہ زیرو بھی ہوگا کیونکہ دونوں سیٹ لے کہ آؤں تو یہ دیکھیں جب اس میں ویٹ نے اس کو لیفٹی ہی ہے مطلب اگر اس ویڈیو میں لیفٹی ہی چلیں لیکن جب آپ کے پاس اس کو نیچے کرتے ہیں تو یہ نیچے ٹچ ہوتا کہ ہوتا ٹھیک ہے نا تو اس وقت تو یہ زیرو پہ آ جاتا ہے اس کا کوشش کرتے ہیں that's all کچھ بھی نہیں مشکل اس میں جب آپ لوگ اس کو خود سے کریں گے ایک بار تو آپ کو بہت آسان لگے گا find some suitable standard message that causes the point to remain at zero on raising the beam as shown in the figure the beam carries scale pans over the hook on either side unknown message is placed from the left side find some suitable standard message that causes the quantity to remain at zero on raising the beam so this is an example find the mass of the small stone by a physical balance this example is I recommend that you have like labs are well and good if you have not you have to see the instructions follow the steps to measure the mass of the given object adjusting the level سکریوز with the help of plumbing to level the platform of the physical balance ٹھیک ہے آپ نے لیولنگ سکریوز کو use کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کو لیول کرنا ہے لیولنگ سکریوز کون سے ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ والے سکریوز سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ اس کو خالی یہ دیکھیں ابھی اس ٹم یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے اور یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے اور میں نے اس کو لفٹ کیا تو یہ ایک سائٹ پر جھک جاتا ہے it means کہ ابھی تو میں نے کوئی ویٹنگ دکھا کیوں یہ کسی سائٹ پر جھک رہا ہے it means کہ یہاں پر لیولنگ کا مسئلہ ہے تو آپ نے لیولنگ سکریوز کو لیول کرتے ہوئے اس کی جو بیس ہے اس کو position ہے کیونکہ gravity ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو ایک صحیح scale میں لیول بھی کرنا ہوتا ہے تو this is also a challenge سب سے پہلے raise the beam gently by turning the arresting knob clockwise using balancing screws at the end of the beam bring the pointer at the zero position یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس کو آپ نے zero کرنا ہے turn the arresting knob by bringing the beam back to the supports place the given object soon turn the arresting knob to bring the beam back on its supports arresting knob وغیرہ سے آپ نے کرنا ہے تاکہ جو بھیم ہے وہ جو اپنی اصلی position اس پہ آ جائے یہ جب آپ لوگ کریں گے تو آپ کو ساری سمجھا جائے گے بھی شاید آپ لوگ کو لگ رہا ہو کہ یہ تھیوری پڑی جا رہا ہوں یہ points تب آپ لوگ کو سہی سمجھا جائیں گے کیونکہ balance کرنا ہوتا سب سے پہلے اور پھر آپ نے left side پہ stone رکھنا ہے جو بھی آپ کا unknown mass ہے جو بھی آپ کا battery shattery جو بھی place suitable standard masses from the from the weight box on the right pan right side پہ آپ نے weight رکھنا چروہ کرنے ہے اور weight رکھنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو normal weight رکھیں like for example again میں نے آپ کو انتازہ ہو جاتا ہے کہ یہ weight کرے گا آپ نے اپنے mind use کرنا اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹے weight آپ لوگ اس میں ڈالتے جاتے ہیں تاکہ balance ہو جائیں جو بھی اس میں کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے بس اس میں آپ نے again کیونکہ یہ mechanical science instruments ہے اس میں تین تین readings ہم لوگ لیتے ہیں دوبارہ سارا balance کر کے raise the beam lower the beam if the pointer is not at zero again repeat کریں وہ ہی ساری باتیں جو میں نے پیچھے بتا ہی ہیں repeat adding or removing sustainable standard masses in the right pan till the pointer rests at the zero on raising the beam note the standard masses on the right pan there's some of the masses of the object جو سام آئے گا ان کا for example اگر میرے پاس یہاں پر کوئی for example stone تھا اور میں نے یہاں پر two plus two plus one کا mass use کیا it means two plus two plus one five kgs کا weight ہے ٹھیک ہے by the way آپ کی جو range ہوتی ہے یہاں پر وہ تھوڑی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی range ہوتی ہے اس لئے یہاں پر کچھ بھی given نہیں ہے تو یہاں پر بھی five ہو سکتا ہے یہاں پر بھی five ہو سکتا ہے وہاں پر بھی five ہے یہ بھی five ہے یہ بھی ten ہے یہ بھی ten ہے تو it means کے آپ لوگ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں different scaling ہوگی تو جب آپ لوگ اس کو خود سے اپنی laboratory کی حساب سے دیکھیں گے تب آپ لوگ کو صحیح سمجھ آئے گی laboratory safety equipment یہ ہر lab میں موجود ہونا چاہیے اگر یہ آپ کی lab میں موجود نہیں ہے فوراں سے آپ اس کو report کریں یہ بہت ضروری ہے اور یہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے موجود ہونے سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ چلانا آنا چاہیے یہ ہر بچے مطلب آپ جو students ہیں بچے نہیں 9th class کے آپ student ہیں آپ کو آپ شعور رکھتے ہیں آپ کو یہ چیز چلانی ہے نیچے خدا نا خواستہ ہم لوگ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں سب لوگ کہ یار یہ کونسا کبھی کچھ ہونا ہے تو جب ہوتا ہے نا تو وہ بتا کے نہیں ہوتا آپ کو تیار رہنا چاہیے نا آپ جب ہو جاتے وہ اکل مند اور بے وکوف میں صرف ایک فرق ہے یہ نہیں کہ وہ اکل مند ہے وہ بے وکوف ہے knowledge نہیں ہے اس کو بھی اکل آ جاتی ہے لیکن وہ انتظار کرتا ہے بے وکوف کسی حادثے گا پہلے پھر اس کے بعد تو وہ بھی لٹ ہو جاتا ہے وہ بھی سیکھ لے گا غلی بار کے لیے تیار ہو جائے گا سیکھ کے آئے گا اکل مند وہ ہوتا ہے جو پہلے کام کرتا ہے صرف یہ وقت کا فرق ہے وہ پہلے کرتا ہے اور بعد میں کرتا ہے کرتے دونوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں اکل مند بننا ہے تو یہ point out کریں کہ یہ آپ کی لیب میں موجود ہے کہ نہیں ہے اور اگر آپ کے بس جو تیچر جان سے کہیں ہیں مطلب یہ بیٹڈ ہے کہ آپ ایکسپائری بغیرہ چک کریں یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی تو آپ کی safety first ہونی چاہیے یہ چلتا بھی ہے یا نہیں تو that's all آج میں یہی پہ discussion کو close out کروں گا already time بہت زیادہ ہو چکا ہے next time ہم لوگ اسی discussion کو continue پیریں گے with liver balance سے تو تب تک کے لیے اس کو ایک بار repeat کیجئے گا theoretical تھا سارا اور اس کو youtube سے جو میں نے ویڈیوز بتائی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز interestingly تیس میں practical ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے کچھ information جو میں نے بتائی ہے وہ آپ لوگ اس پر apply کر سکیں take care اللہ حافظ